نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے آپ نے فرمایا تین آدمی پیدل جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا انہوں نے پہاڑ میں ایک غار کی پناہ لی تو اچانک ان کے غار کے موں پر پہاڑ سے ایک چٹان آگیری اور ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک دیا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اپنے ان نیک عمال پر نظر ڈالو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے انتہائی بڑے والدین بیوی اور چھوٹے بچے ہیں جن کی میں نگداشت کرتا ہوں جب شام کو میں اپنے جانور چرانے کے بعد انہیں ان کے پاس لاتا ہوں ان کا دودھ دھوتا ہوں تو آغاز اپنے والدین سے کرتا ہوں اور اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا ہوں ایک دن مویشوں کی چرنے کے قابل درختوں کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی میں رات سے پہلے گھر نہ پہنچ سکا میں نے انہیں پایا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں میں جس طرح ہر روز دودھ نکالتا تھا نکالا اور دویا ہوا دودھ لے کر ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا مجھے یہ بھی ناپسن تھا کہ ان کو نینج سے جگاؤں اور یہ بھی گوارانہ تھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلاؤں بچے بوک کی شدت سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے میں اسی حال میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کیلئے کیا ہے تو اس غار کے بند مو میں اتنا سراخ کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ نے اس میں ایک سراخ کر دیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے پھر دوسرا ساتھی کہنے لگا اے اللہ میری ایک چچا ذات تھی میں اس سے شدید محبت کرتا تھا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں نے اس سے اپنے لیے اسی کو مانگا اس نے اس وقت تو میری بات ماننے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں اسے سونے کے سو دینار لا کر دوں میں انہیں حاصل کرنے میں لگ گیا یہاں تک کہ سو دینار اکٹھے کر لیے پھر جب میں بری نیت سے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور نکاح کے بغیر یہ کام نہ کر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس میں اور زیادہ سراح کر دے اور اللہ نے ان کے لیے اور زیادہ سراح کر دیا اور تیسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو چاولوں کے لیے ایک فرق یعنی تین سات تقریبا ساڑھے سات کلو گرام کی عجرت کے عوض کام پر لگایا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا میرا حق عجرت ادا کرو میں نے اسے اس کا فرق تین سات چاول پیش کیے وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے اسے چھوڑ کر چلا گیا میں مسلسل اس تین سات چاولوں کو کاشت کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس کی آمنی سے گائے کے بہت سے ریورڈ اور ان کو چرانے والے غلام اکھٹے کر لیے پھر مدد کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا اللہ سے ڈرو میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کرو میں نے کہا کہ ان گائیوں کے ریورڈ اور انہیں چرانے والے غلاموں کی طرف جاؤ اور انہیں لے لو اس نے کہا اللہ سے ڈرو میرے ساتھ مزاق تو نہ کرو میں نے کہا میں مزاق نہیں کر رہا یہ سب گائیں اور ان کو چرانے والے غلام لے جاؤ وہ انہیں لے کر چلا گیا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تو غار کا جو باقی حصہ رہ گیا ہے اسے بھی کھول دیجئے اللہ نے باقی حصہ بھی کھول دیا اور وہ آزاد ہو کر غار سے باہر نکل آئی